محکمہ صحت حکومت پنجاب نے کی جانب سے کم عمر بچوں کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے بارہ سال تک کی عمر کے بچوں کو حفاظتی قطرے بھی پلائے جائیں گے مزید جانتے ہیں حافظہ بات سے آج نیوز کے نمائندے انجم سوہل سے انجم اپڈیٹ کیجئے گا محکمہ صحت حکومت پنجاب کی جانب سے صبح بار میں کم عمر بچوں کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکہ جاتے لگانے کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں حفظہ بات میں بھی محکمہ صحت کی جانب سے یہ مہم شروع کر دی گئی ہے محکمہ صحت کی ٹیم میں گھر گھر جا کے بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جاتے لگا رہی ہیں اب ہم اگاہی کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے خصوصی سیمینار منقر کیے جا رہے ہیں اگاہی واق کی جا رہی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں حفاظتی ٹیکہ جاتے ضرور لگائے ہیں اس یہ حوالے سے مزید جانے کے لیے اس وقت ہمارے حصہ موجود ہے سی ایو ایل تر ڈکٹر فری آکر ملک انہیں سے بات کرتے ہیں جی میڈم کیا کہیں گی اس کمپین کے حوالے سے دیکھیں جی ہم ورڈ ایمنیزیشن ویک منانے جا رہے ہیں جس میں ہمارا پیغام تمام والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیدائی سے لے کے اٹھارہ ماہ کی عمر تک تمام تر یہ فاستی انجیکشنز جو ہیں وہ لگوائیں اور مولک بیماریوں سے بچاؤ ممکن کریں اسی میں ہمارا جو ہے ایک صحت مند معاشرہ ہم اس میں تشکیل دے سکتے ہیں جی بالکل ناظرین اپنے ان کی بات سنے ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ کم عمر بچوں کی بہتر صحت کے لیے اور ان کے بہتر مستقبلت کے لیے ضروری ہے کہ والدان اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جاتھ ضرور گئیں تاکہ وہ ان خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکے